موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاری دوستو رمضان میں اکثر لوگ دیکھتے ہیں ہم کے غصے میں ہوتے ہیں اور وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ بھائی روزہ لگ رہا ہے بھوک کی وجہ سے گرمی بہت ہے مجھے غصہ آ گیا اور دوسرے نے بات بھی بہت غلط کی تھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے جونئر کو جھڑک دیتے ہیں اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا اور بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ بھائی روزہ بہت لگا ہوتا جونئرز بدتمیزی کر دیتے ہیں ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے باس کی اپنے سینئر کی اور کہتے ہیں کہ بھائی روزہ بہت لگا ہوتا ہمیں غصہ آ رہا تھا ٹریفک میں یہ معاملہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک دوسرے پر دشنام ترازی تک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی روزہ بہت لگا ہوتا تھا ورنہ مجھے اتنا غصہ آتا نہیں ہے دوستو یقین کریں اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہے کہ میں نے آرنج جوس نکالا لیکن اس میں سے ایپل جوس نکلا میں نے ایپل کو سکویز کیا اور آرنج جوس نکلا ایسا ہو نہیں سکتا جو آپ کے اندر ہے وہی باہر آتا ہے جب آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے تو آپ جو ہوتے ہیں وہ کھل کے باہر آ جاتا ہے طاقت آتی ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے رمضان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ نفرت یہ غصہ یہ تیش یہ سب چیزیں آپ کے اندر بھری ہوئی ہیں اور یہ آپ نے خود بھری ہیں یہ آپ نے ایمبائب کی ہیں چاروں طرف سے اپنے اندر بھر لی ہیں صرف ہوتا یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو بہانہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی روزہ بہت لگا ہوا تھا اگر آپ کو روزہ لگا ہوا تھا تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ اگر عبادت کر رہے ہیں اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو اور زیادہ حسین کر دیں اور خوبصورت کر دیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں اور ہمبل ہو جائیں اور پولائٹ ہو جائیں آپ کے روزے میں اور خوبصورتی آ جائے گی آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو رمضان بچت بازار میں لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے سب ڈھونگ ہے یہ کوئی بچت نہیں ہوتی ان بازاروں میں جا کے یہاں پر بھی بہت پہنگائی ہے نہیں حکومت ایک لسٹ نکالتی ہے جس ماں تمام چیزوں کے تمام پلوں کے سبزیوں کے تقریباً تمام کے ریٹس لکھے ہوتے ہیں اسی ریٹ پہ یہ اماندار بھائی ہمارے بیچتے ہیں ہاں ایک رہا ہے نہیں ہاں کیسے بچت نہیں ہوتی پانچو رو پر بھیج رہے ہیں دون رو پر بچتٹے ہیں فورتو صحر دنیا دون رو پر بچتر سا جائے نایج بانتا ہے سا لائے جائے نایج شکایت کوئی نہیں ملے سمجھ گئے بہت رب میں سمجھ گئے دیوٹی لگی یہ میری میں نہیں چاہتا کہ میرے کو لوگ کو توڑنے کو ظلم ہوئے کو شدد ہوئے کہ میں توڑنے سے زیادتی کرا اور میں تو انتازہ ہے میرا روزہ ہے میرا دماغ کوئی نہ خراب کرے ٹھیک 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 گوشت بنا کے دیں بہترین جیا نہیں تریکی صلاح ہے کہ میں گوشت آفر کریں گا تو میں چھڑ دیں گا کنہ گوشت آفر کریں گا دو کلو دیں گا مرگی بیچ رہے ہیں پیچھے لٹکائے انہوں کوڑے مارنے ہیں مرگی بھی مچھیاں دیں گا بہت اچھے میں ڈیوٹی کریں گا یہ کنڈے کرتا بیٹھا اے میری گل سنے ہاں جی بھالے تھے گندہ تھے نہیں نہیں جناب چکرا چکرا گندہ بھالے میں نہیں بیچنے تھے بزار دیکھو لائٹاں دیکھو سیب دیاں لائٹاں لگیاں ہاں جی چینہ دے سیب چھنگیاں چھنگیاں نہیں جناب چینون لائٹاں لگیاں نے تیرے کلو دو کلو سیب لائج مہاں مینے بعد میں نے پنجیزار بھیل لائج مہاں ایک روپیا مہنگا تُو بھال بیچیاں اے ڈنڈا ہوئے گا تے ترے تماغ ہوئے گا جناب شکایت دا موقع نہیں ملے گا اچھا رمضان کے موقع میں نا فروٹ چارٹ بنتے وے بہت بیسک سٹیپل ہوتا ہے کلو وہ نہیں ہے تمہارے پاس باجی یہاں پہ آرڈر پہ کلو تیار کیا جاتے ہیں کیا مطلب آرڈر پہ کیسے یقین کلو ڈبل بیڈ کلو ڈبل بینی ٹیپل کلو ڈبل بینی ٹیپل کلو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی فرنی چاہ رہا ہے جو آرڈر پہ تیار کر دو توانو پتہ نے جناب ہے کلو رکھیے کلو بوس جاندہ ہے اور ویسے بھی پھلوں میں کلو کو خاص مقام حاصل ہے وہ کیسے کیونکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پھل ہے خاص طور پہ پٹھوں کے لئے لبنان دا کلو تھا بلکل بلکل میں نے عرب کا کلو کھایا لبنانی کلو کھایا سعودیہ میں کھایا یقین صورت دو کلو لیا گئے تو اسی اتھل انٹر پا سکتے ہو تھا لیکن جو بات پاکستانی فروٹس میں ہے نا وہ باہر نہیں ملتی ہے اچھا یہ بات اب کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے ہمارے پھل کی کالٹی میں اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ذرخیز اور زیادہ اچھے باغ تھے جن میں زیادہ اچھے پھل لگا کرتے تھے ان کو دو چیزوں نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے ایک تو ہماری انوائمنٹ جو گلوبل وارمنگ ہے اس نے اور دوسرا یہ کہ ہم نے کالٹی آف سائل جو ہے اور جو ہم اس پہ دوائیاں چھڑکتے ہیں ان کی کالٹی پر ہم نے بہت کامپرومائز کیا جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے بہت سے پھل ایسے ہیں جو بہت زیادہ تندرست ہو سکتے تھے زیادہ اچھے ہو سکتے تھے اچھے اب بھی ہیں اس سے بھی اچھے ہو سکتے تھے لیکن ہم اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کر رہے کیونکہ آپ دیکھیں پورا ملک اس وقت دو یا چار چیزیں ہیں آپ انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ ٹی وی لگا لیں خبرنامے سے لے کر کسی چینل کا کوئی ڈراما اٹھا لیں جی پاکستان کے تین چار مسائل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف عوام کا دھیان ہو صحیح بات ہے بات ہے دلدانہ ساری جنہیں بلکل امانداری نہیں تھے میں بھی بیٹھا ہوں تمہاری یہ جو سبزیاں پڑھی میں ہیں ان کی شکل پیچھے تصویروں والی سبزیوں سے نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہے وہ جوان نہیں دیا ہیں آلو کیا بھاؤ دے رہے ہو کیڑا والا جی اس بات کا کیا مطلب ہے کیڑا والا میرا مطلب ہے یہ ہے کہ آہ تو اسی آلو پوچھو گے نا ساوہ روپے جی جیڑا آہ 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 4 روپے بھی ملے جائے گا یار یہ اپنے بچوں کی طرف اس نے لگ لگ رکھا ہونے اور میری بات سنو کیونکہ اوہ پرلہ آلو ہے نا نومی فیل ہے بچھلے نے میٹر کر لے صلی اللہ علیہ وسلم مانگنی جزی ہے چینی ہے پاہی 103 یا کلو پاہی ایک کلو میری بیگمینوں دے دے دیو اور ایک کلو میں دے دیو کیا کیوں الگ الگ کیوں کیلو تو باتھیں دیں دے نہیں ہے چناکتی کاڑا ہے ہے پاہی دے اللو پاہی نکا ناملے ہیں نال نکا ناملے ہیں باہی وہ بھی نال کروے ہیں آہان جی پاہی پاسپورڈ چاہی دا ہے گا پاسپورٹ ہاں ہے گا وکان دی ارجیستری پائی یہ رجیسٹی نہیں کرائیتے رہنے پائی چینی نہیں مل سکتے کرایا نما لے کیا یہ کرایا نما لے گا پہ جی چینی پا جیو میں لینتھ لگا دے گا ڈانج لگتا ہی اپنی لانچ دو کلو چینی پا جیو دے گا پائیو سیمیاں گیاں ترکو سیمیاں گیاں یہ در میرے کو ہی پایاں پائیو آج گھوشتے کی ہلو ہلو اگرانی لنچ یہ سرکاری گھوشتا پائی جان جان کہ میرے گوشتہ کرب واصل کرنے دی کوشش کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا پاہی دیو چینی پھے سجی چینی تینوں مل جائے گی گھڑی اوڑا لی شام تاک انتظار کرلا میں شام تاک کوئی کام نہ کرا چھتی چاہی دی ہے نا ہاں تین سور پئیہ کلو مل جائے گی تین سور پئیہ کلو دس ہو منگریب آدمی کتر جاوے جی کتھ جاوے اتنی گرام فروشی جو ہے نا یہ ضمیر فروشی ہے سور پہیہ کلو چینی دے رہے ہیں دس ہو تین سور پہ؟ ہاں ہی ہاں دلائی جا رہی نا ندر آدمینا ہاں ہی بھائی دو سور پہ کلو در میل آدمی پاہی تو ہی بدر بھو کہا دیا سمجھے کرو نا وہ ٹھیک چینی ہے نا بھائی کی ہویا جی تاڑے بلان رگی میں کہا نا ہیری ہیں بات تو بتائیں آپ شروع سے بازاروں میں چینی بیچ رہے ہیں بہے تینی لفتر بھائی میں تو ہے اور مینے دکان یار در زدگ پیچھا ہی پچھو ی Hay Mehr بھائی گیں تو کان تو اچھ ہے گروٹ گرم میں بھائی اٹھائی ہوں کہ تکٹیérience دجا ہے ہیں پہی ٹھیکرہ ب Schr تکٹیρχ۔ خان coal مج tule زدگ یہی ربز، بھائی tiro هاں رجز۔ بھائی ٹھیک اللو دے دیو گڑی ہانا لیا شام تک بیٹھ کر فوراً چاہید داتا 800 روپے دو سا روپے کا تو ہوتا ہی نہیں ہے اچھا تجرہ تو ادھے کلو اللہ باقی بڑا شوارما ساٹھ روپے دا لیا کے کھان دیا ہو کنی برگیر پای جی پای جی چاہیدہ گوشت ہے پای چاہیدہ دے آئے ہیں ساٹھونوں میں لے آئے ہیں پلس تو یہ ککڑا لے گڑی چلاؤں دے ہونا پای جی چینی مل دی ہے جی مل دی مل دی میل دی کھنے دے تو پای کھنے دے دو…? فرویز دی ابو آئی پالک بھیلو پھر نہ کہنا خراب لے لیے میں کہنا بھی پالک پاکی پا پالک دھلے دھلے اتری جن ہے پالک ساور پہ پا پیاریون صاحب پالک فریش لگن دے یہ مجھے اچھی لگن یہ ایتھے بی جی پائی ہے تو پالک بھیلو کے لوگ شفیق دی ابو ہاں من دسو پالک چھے پانا کی یہ یہ دہی تھوڑی جی پالک اور پالو پالک میں سب سے اچھا تو چھوٹا گوشت لگتا ہے پالک بہت ہر لوگ جلے پالک جی جی وہ گرینڈ کرتے ہیں بالکل گرینڈ پالک میں نہیں اچھی لگتے اچھا تمہیں کسی پسند ہے دسو بغیر گرینڈ تو پکی ہے پالک اگر توسی انگلیاں چٹوں میرا نام دلاتے ہیں نہیں تو اس کا کرتے کیا ہے اس کو چھوٹا کیسے کرتے ہیں کینوں پالک کو پالک کو کٹھا کر کے پیچ میں بام مارتے ہیں بھائیہ تو طریقہ پکانا تھا کیا طریقہ ہے پالک دوسری کٹھنی بھریک بھریک ہے کٹھنی تو بات پالک اچھی طرح توتا ہے میں نے تو میں نے وہ باز ماری کہ پالک تو لگی ہے اس پاس انہوں بائل کرنا پالک ٹھیک ہے حل کیجئے میں ٹھنڈی کر کے دیں چھوڑ کے گولے جائے بنا کر دیں گوش دیں بیچ بھائیہ جیل دے کچن چھتا ڈی ٹی 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 بھائیہ دو کلو چینی دیں چینی فلال نہیں ہے گی شام تک گھڑی آجے گی بھائیہ چینی پہیہ سامنے ہی کھانا لینے گی اکیڑیاں لینے گی اکیڑیاں لینے گی بھائیہ کیوں بھائیہ جی انہیں اپنی موٹی دہیر بیس پڑھا لیا کوئیہ نہیں جا رہے ہیں کوئیہ بھائی تو یہ گوشت سرکت سے اٹھم کر کے بھائیہ وہ جیڑے دوروں مار دے تھا اوہ اے تو میں اپنے شاک نال کر رہا ہے اے تو میں چار سامنے دشمندار بندے ہیں گیاں آہ جیہاں جیہاں لڑائی ہو پہا اے چھڑویں مانڈا پہا اے لین مانا لین دل سلی کھڑا اے پہیی رمضان بچا رہا ہے پہیے پہل کھڑا اے 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 چینی دیں چینی دیں جلدی کر رو جاں تڑیاں تڑیاں رو جاں بچارہ چینی لے اٹھو 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 پہر راشد سنیا اضافت چینی ملنے ہماری کے لئے ہماری کے لئے آپ کھداکھوں بھی زیادہ کر رہے ہیں پیسے تو بہر کرتا بندہ مونگی تو تھی ڈبیاں لی دے دیو اپا ہی تر تو کھڑو تا میں سبر لیا درہا ایک کلو چند یا دال دے اپنے بھرگو گولڈن سیب چیک کرو ایک مینٹو نے گھوٹے دے بندہ مدرگو کی جائے دے چینی پوتر دو کلو چینی پوتر اے بھرگو کی کھڑے نہیں کرنا دے کو روضہ بابا جی روضہ ہے چینی دے جلدی دے چینی کارو چھاٹ گیا کہ بابا جی نے راج ساری دول جانی چاپر جب آگے تھی انمی کھرایا پای جان ایک کلو کالے چینے ایک کلو کالے چینے ایک کلو دال ہائے میں مرگے کچھ سویر تا تھے کھڑا تھک گیا کچھ نہیں پیران دو ہائے چینی زین چاہی دے رہے ایک کلو چینی چینی نہیں ہے کہ اس تو لابا جڑی چین لینے داس ہے ایک کلو مونگی تو تھی ایک کلو آپ نے خوشی نہ جیڑی تو دے را چاہ میں خوشی پای جی تا تھے راشن نہیں مردن دے نہیں پای جی تا تھے راشن اور نہیں پای جی میں تا سنے اتھے راشن چلے 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 سر پای جی بھا لڑھو لانڈ کھڑا پھراب جی اے جڑا آنووے اپنی ماں دے نال میں پیر پہ کلو کری دے آسی حجی آنوو دا مر کو ہسیر پہ کلو مانگ رے ہوئے 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 یار دو دو یار دو سبجی دو یار اے جڑا سے بے اے اپنے پی اہو دے نال میں ہسیر پہ کلو کری دے آسی وہ اہمالا سی تھے پہلے پہیش ہاں جی یار کیوں اتنا روئے ہو تو میں دل دکھا دیا ہمارا پاچین اندر دیا نہیں ہاں جسی پاہینا ہربوزہ اندروں مٹھائی ہے میں انہیں بچ بار کرنی بیکن السلام علیکم مل سلام جی سار چینی مل رہی ہے مل جگی چینی لینج لگل پر لینج تم تو ابھی لے کر گئے ہو چینی نہیں سر میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں ابھی تم بے ہوش ہو کے چینی لکھر گئے ہو سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ابھی آیا ہوں اے ایتے اردونا بولتا ہوں دو تفہ چینی لیا گیاں میرے زمینے سر میں تو فرسٹ ٹائم ادر بزار میں آیا ہوں چلو ٹھیک ہے یار پھر سر کوئی اور ہوگا سر اہیے میں تو انہوں کہہ رہے ہی ہے نہیں نہیں اب وہ اتنا کہہ رہا ہے تو چلیں کوئی بات چلو اگر دوسری کہہ رہے تھے او ساکتا کوئی اور ہوئے گا میں نے کیا تھا لاؤ جی پا جی امی پاگل ہوئی انہوں نے انہیں نہیں سینسان دی پی ہو رنگی اور سکمیز دا اچھا اوپا میں پھولو چکے میں تری ہمک تو ہی پچھانڈے بھی ہوئی ہے دو کلو پای چینی دے ہو اے دنہ تیرے کور ہر دو کلوالی کمیز دے ہوئی ہے اے نہیں میں جی جڑے او لے کے گئے کونہ دا ہور رنگ ہو ساگدہ میں ایک گال کاری ایتے جڑا وہ تڑپ کی انج کر کے ہم راہو جان بڑھے آج کی میں بڑھے آج کی نہیں بھائی آج تھوڑا یا تریلاش دو بھائی آہ آہ چھٹے 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 اوہ 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 اللہ ہے یہاں نہیں پس پیاران زیدھے فرزاندے ابو آجی آجی اے بھائی میں ہے مہاں فرزاندہ ابو میرے پیٹے تھے نامی فرزاندے what a coincidence اسے مل رہا ہے اوہ اچانک نہیں خربوزے ویکھو پھر تسی کہنا ہے اے اچھا کی با بھائی ہے ہاں بھائی جان دیکھو میری گل سنو میں زیادہ بکواس نہیں سننی ٹیم بہت دیکھو جی میں تو اندتہاں اے کوئی عام خربوزہ نہیں اے دے چھو دو کلو دے دے یہ کون ہے یہ ساڑھے لاکے دے ایم پی اے نہیں ادھے ووٹ تو جتے نہیں مرداند پتر ہے میرے آٹا آگیا ہے جی جی خانا اچھاdoingی چلا مہے ٹھیک ہے جیڑ دے مش straight آجو آپ نک cost آجو اٹھا ہیں ایک واہ اے ڈ rains流 Не fulfil ڈا ہوں fi سار سر تو اس سر کی اتھیاο میں تلو بلانا آجو اے یہ اتھیاو لا ڈ série لان بڑاو ساری چھے پاچے پاچے پی یارتے ہوں تہا ہے کہانا ہے میری سیاحو مائج آج спокой علی زید thousand لان بڑا ای ائھم میرا خیال کرنا میں م consiste ایک کام ہوں اا دی ایک کو دودھا مجھناب ہے آجا 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 امپ یہ دیں ہیں ڈانگی یو جانگی ب gider کہ پہار بھی اٹھا اور مستہ کنو دہیے اس آجا آجا آج کیوں نہیں کیوں نہیں پورٹہ بنا ہوئی ایک دون مستہ کنو دہی ہے دوسرے مستہ کنو دہیے روی کہ پورٹہ بان گئی ہے ایک منٹہ پورٹہ مستہ کنو دہیے جو یار باز آؤ ان کو بانٹو بانٹو مستق لہرہنے ہونا کلو یار نہیں بانٹو سار ساڑی دیواری آن دیو پہنی ہے جی آٹے تھوڑے پہنے لاؤ سار سار ایک منٹ فوٹو کچھڑی سار آجی آجی ایک منٹ ایک منٹ سار تسی آ لے لو کیونکہ تسی نا ایتا انو اچھا لگ رہا ہے اے یار کسی کو کوٹ ہے گا کوٹ میرکو ہے گا میرکو دے گی یار تیری میر بانی کی خیر ہے اے اے نا کہے گی کالی کسے کول جی اے میر بانی سار کارو تیری نا ہے لے ہو جی لڑاو چلو آؤ جی اے اے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بڑک کاری میں جائے گا ملتے ہم بڑک کے بعد بھائی نہ کرو یاری کیا کر رہے ہو کارا آگیا پای چھولا پھری یارا ہاں جورا پھری یارا سارے کانا باندھا جورا پھری یارا اچھا جی آپ میلہ نا اتنا دا میلہ پیپا کا لے جی نہیں نہیں یار اس طرح کے گفتگو نا کیا کریں پیپا بہت ساف ہے اے نی ہاں 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 ویلکم بیک ناظرین جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب روزہ کھولنے سے پہلے یہاں سٹوڈیو میں آتے ہیں تو آپ سب لوگوں کے چیریں مرجھائی ہوتے ہیں آپ نے آج کا میرا منولاک سنا ہے حارون سب ایسا کیوں ہے کہ افتار سے پہلے بھی سستی ہوتی اور افتار کے بعد بھی سستی ہوتی ہے افتار کے بعد والی سستی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ باڈی میں سے نکل کے سارے کا سارا آپ کے سٹرمک کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے پتہ نہیں کہندہ باڈی سے نکل کے سارا کا سارا جاگ میں چلا جاتا ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے کبھی آپ کو بہت زیادہ خوف آئے آتا ہے تو آپ کے پیٹ میں مدھے میں ٹنگلنگ ہوتی ہے بٹر فلائز ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو سٹمک ہے نا وہ اپنا بلڈ بھی نکال کے پوری باڈی کے مسلز کو دے دیتا ہے کہ اب اس نے فائٹ کرنی ہے تو وہ اتنا بھیلہ ہے کہ وہ سارا خون نکال کے پوری باڈی میں بھیجتا ہے ارے وہ چل رہا ہے یقین کریں آپ کے اندر ایک دماغ ہے جو پوری باڈی کو چلا رہا ہے کہاں کتنی گیس دینی ہے کہاں کونسا مولیکیول کہاں سے کیسے جائے گا ورنہ تو یقین کریں اگر آپ کے دماغ پر آپ کی باڈی ہو تو پتہ نہیں آپ اور ملائکہ کیسے زندہ ہیں سب اتنی ساری نولیج آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا کوئی کون بتاتا ہے استاذوں کو سنتا ہوں یہاں کے چیپ دیتا ہوں اگرییا جؤرہ ہے جودا پہری گا جودا پہری گا او بھائی گونہ ہے بھائی باہر باہر میک باہر چلو پیپا ہے سے کھوڑ سڑا الے ڈھائی ما کرو یاری کیا کر رہے ہو کھوڑھا گیا پی چلنا پہری گا تبا پہری ڈھائی چلنا پہری گا سرے کانوں اور باندھا چمارے پہری چلنا پہری گا بھائی Smash Without Meat پیپا полож drage نہیں نہیں اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں پیپا بہت ساف ہے ہمارے پاس سوکی روٹیاں وغیرہ کچھ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اب یہاں پر سوکی روٹیاں میں تمہیں کہاں لگن رہے ہیں نہیں نہیں تو دونالڈ ٹرمپ آگیا جو رہا پیری گانا چھاڑ دیتی آگیا بند کریں اس کو میرے کان میں درد ہو رہی ہے نہ کرو اے نیرے جرادنو نا سہری جگان دے ہیں اچھا کھڑاک دے کتے دوڑ دے ہیں نا نی پہندے ہیں نظر ہی نہیں ہوں جلہ پیپے آڑا آگیا سب نو جاگندہ کیا گیا تے اپنا حصہ لیا گیا ایک منٹ تائم دیکھو سوا گیارہ ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اس وقت کونس ہی سہری جگانے آئے ہو پاڑی گار پزا کی میں آورٹا ہم لوڈے ہیں میری کال چھوٹی ہیا یار ہلو میں تے سورتی ہونائی ہے میری توں کتر ایدر توں ایدر کتر ایدر لڑو نہیں یار لڑو نہیں پھر یار رونسا ورونسا بیک مٹی جی جی مکڑ دے کام لڑو یار نہیں نہیں یار میں بچپن سے پیپے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی گیڑا آپ بچپن سے پیپے والوں کو کہاں دیکھ رہی تھی وہ تُس ہی پیجا ساٹھ سالے دے متھا ہی نہیں لگے سوال تو سن لیں جی رمضان میں تو چلو آپ پیپا بجاتے ہیں باقی سارا سارا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں باقی سارا سالے ہیں انہوں نے پیپا سدھے کر دے لگ جانتا کیوں؟ وہ بجا بجا کے بھنگا ہی انہوں علاقے روز سدھے ہو جانتا جو بیچ پوندے نا سارا کچھ سدھے ہو جانتا پیپا بجانے کے بجائے ڈھول بجاؤ ڈھول او باڑ جیو میں تنو شکلوں ڈھول بجانا لڑا لگتا میں نہیں نہیں تُو دے بان کی مون ہے چکلو سے تُو ستار بجانا لڑا بھی نہیں لگتا بلکے میں تو سوچتا تھا تم لوگ سہری پہ جگاتے ہو یا سہری پہ ڈراتے ہو یا چکل سے تو یہ بالکل آرزو نہیں لگتا آرزو؟ اے؟ دھول بجاتا وہ تو ڈھولکی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے پڑی ڈھولکی لگتا سکھا ہو بھی ٹھول ہی جڑا اگے پہ آن دے اچھا پرانے چھالا مار بھا ٹھولکی کر دے یہ ان میں سے ایک نے اپنے پیپے کو سفید رنگ کیوں کیا ہوا سارے اگر پیپا چٹھانا ہوئے سدھا بیگنج بجے بیگن ہو دے پیپے جی بجے ان صرف ہلکیں ہلکیں ہیں نا رگڑان لگیں ہیں اچھا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور رمضان ختم ہو تو کیا دیں تم لوگوں کو باجی پیسے بھی لوگ دندے یا سور دندے یا بوسکی دا سور دندے یا پیسے دندے یا بوسکی دا بوسکی دا بوسکی دا بوسکی دا پچھلی عیدتے ملی آزی بوسکی دا پچھلی عیدتے ملیشی دا پچھلی بوسکی دا پچھلی عیدتے ملیشی دا پچھلی یا بوسکی دا پچھلی کئی منتے خوشی نا کھیڑی کھڑی چھوڑی 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 بھی لائدتے جی جاؤ پہلو کودا سوٹکے آؤ جتھے 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 سوٹنا پھر گل کریے کودا نہیں پائیے اے نا جگائی دا بات ہے تسی ہوننا سانو تھیلا آٹے دا آپ نے کب جگایا ہمیں تین بیریئرز ہیں میرے گھر پہ آنے کے لیے تم نے کیا کہا تھا چوڑی دار کو؟ میں کہا ہونسا اوڈا کیڑا کہا رہا انہوں نے کہا تھا اگلے چوڑی دار نے پوچھلا یار جڑ بول رہا یار یہ ادھر ہی ہے اچھوڑ بول رہا یار یہ ادھر ہی ہے اچھوڑ بول رہا یار اچھوڑ بول رہا ہے اچھوڑ بول رہا ہے نہیں یار مجھے بلکل نہیں آئی سار ستے ہیں اندھے ایٹی ٹون دی سمجھنی آن دی میں ہی بھی جاندہ رہا ہوں اور تم کی بہت مطلب کے رنگیخہ توب جاؤنا پیپا پیپا یہ ہو جی واضح نہیں ہور سے ڈی جی ہیں تھے یار تم سہریہ تو جگھاتے ہو تمہیں میں سستینبل چیز بتاتا ہوں کیا؟ ہم بینڈ بناتے ہیں مل کے اب ٹیپا بینڈ میں کیا کرو گے کیا گاؤ گے ان کے ساتھ؟ میں اثر بتاتا ہوں یہ کہیں کہ بجاؤ اب بجل ہی نہیں آن دی ہے تیس ہی نہیں آن دی ہے باکتی ہی نہیں آن دی ہے مرگ ہے وہ مرگ ہے یار بیٹھ جاؤدر جائے ساری ملے کہ کو چتر کھانے پانی ہی نہیں آن دی ہے چھٹی ہی نہیں آن دی ہے نیند ہی نہیں آن دی ہے بیل بڑا ہند آئی منگ آئی Lynchится بیٹھ جائے مرگ ہے بھر مرگ ہے بس 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 بس. فارے سیاڑے بنے تو انو شرم بھی نہیں آن دی ہے جبaken مار جاؤں پیپے تھا نچنڈ دا ہے نے کیا کرناCrowd l�ا دے میں صرف کرسنگاں دے بیٹھے ہاں لاتنینا ساڑھے تو ہمارے گی کتنے پیسے بن گئے تم لوگ کے پاہ جی اپنی خوشی ناکھیں اس میں توفیق اندیا جی لاغ دے دو دو لاکھ دے دو اس میں توفیق لاکھ دو لاکھ کیا بات تو روز جگاہ کے بعد بائی پاس کرو نا اچھا ایسا یہ پیپے نہیں ہے یہ پانچ پانچ کلو گھی کے ڈبے ہیں جنہوں نے پیپے بنایا اچھا اچھا تھوڑی سی غلطی کہ یہ پانچ کلو کے نہیں سولان کلو کے ہوتا ہے اوہ مہ گاڈ ایسا کسور نہیں ہے سولان کلو والے پیپے جنہوں دی پانچ کلو سے اس کو چائنیز میں کنستر بھی کہتے ہیں نا چائنیز میں یہ بلکل صحیح بات ہے کنستر 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 بہت زیادہ کنستر بہت زیادہ نہیں نہیں آپ مجھے کئی دفعہ متاثر کر دیتے ہیں نہیں صحیح بات ہے مطلب سلیم البھلا ہو کہ اس کو پتا ہے کہ کنستر تم لوگوں کی وجہ سے سہری میں بچے جاگ جاتے ہیں تو یہ مشکل پیش آتی ہے بچیاں دا باجی جدو واج جانی ہے ککار چھو بچیاں بھی پہنچ چو نہیں ہاں یہی جو بات ابھی ارزا خان نے کی ہے کہ بچے بھی جاگ جاتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا مشورہ ہے کسی کو اگر نہیں پسند آتا تو نہ کرے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کلچر بنا دینا چاہیے بچوں میں اس چیز کو بھر دینا چاہیے کلچر کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام قومیں کچھ نہ کچھ ڈیکوریشن کر دیتی ہیں ہر تہوار پر خاص قسم کی کوئی درخت لگا لیتے ہیں کچھ موبتیاں رکھ دیتے ہیں مختلف کام کرتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسے کلچر کی عدد ڈال دیں اس کو کلچر بنا دیں آن جی آپ پیپا میوزیوم چے راستے ہو نہیں نہیں یار ان کو سہری کے وقت بچوں کو ساتھ جگا لیا کریں انہیں ٹیبل پر بٹھا لیا کریں حارون صاحب شرارتی بچے جب سہری میں اٹھ جاتے ہیں ماں کو کچھن میں کوئی کام نہیں کرنے دیتے میں جناب داسنا سہری ٹائم واقعی وڈے بچیاں نو اٹھا دے سن میں جدوں میں اٹھے ہیں وہاں پیڑا نال اٹھے ہیں وہاں مختلف انداز سے پیپا بجا کے دکھاؤ پیڑا میرے کے انداز سے پیپا ہے بڑے برے طریقے بجائی دا کیوں؟ پا جی دو چاروں گاری سریلا بجائی دا لوگ ہی ساؤں گئے پہلے محلے ہوتے تھے اب کلونیاں بن گئی ہیں بڑے بڑے موڈرن علاقے ماشاءاللہ بن گئے اس میں نہیں جانے دیتے گڑیاں میں لینے ہی تاں پاتا کنی رونک اندھی سی آپ کو یہ میری نانی گڑی جی اندھی سی ایردگرد کنے ہی پیپیں آ لے بیٹھا مزے کی بات یہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو پیپے والا ہے نا یہ نکلا انگلستان سے ہے ہاں انگلستان سے ہی ہوتا یہ تھا کہ کچھ خواتین تھی جن کو علام کے طور پر مطلب وہ جوب کرتی تھی ایز ماننگ علام اچھا انہوں نے اپنے ساتھ ایک واقعی پیپا رکھا ہوتا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے تھے ہاں جی لوگ انہیں کہہ دیتے تھے کہ میں فرس فلور پہ ہوں یہ میری ونڈو ہے تو وہ کرتی یہ تھی کہ ان کے جو کنکر ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے جسے شیشہ نہ ٹوٹے تو وہ صبح صبح جو ٹائم ہے آپ کو جگانے کا اس ٹائم پہ آکے وہ کنکر مارتی تھی جب آپ اٹھ جاتے تھے تو پھر وہ آگے چلی ان کو کہتا تھے نوکر اپرز اور ساتھ میں وہ گرمنٹ جوب بھی کرتی تھی وہ کیا وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لائٹ نہیں تھی تو جو سڑکوں پر لائٹس لگی ہوتی تھی وہ گیس سے جل رہی ہوتی تھی ہاں 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 وہ ایسے کھمپوں پہ آکے ٹائم تو وہ صبح صبح ان کے پاس وہ پھوکنی نہیں ہوتی بڑی لمبی کوئی دس بارہ فٹ لمبی پھوکنی ہوتی تھی وہ اس سے اس کو بجھاتی تھی یہ سنیارہ کو دیوے ہوتی چھوٹی ہوتی بالکل جو یہ سنیاروں کے پاس کہہ رہا ہے اچھا مرزا بھی یہ ہی ڈیوٹی کرتا تھا اچھا اچھا بھائی تمہیں کچھ دے دیتے ہیں پھر جاتے ہو ہمیں شو کرنے دیتے ہو اڑای لے اوی یہ بھائی ادھا رہو بھائی بس رکھ لو میں نے تمہیں پیسے اس لیے دی ہیں کہتے ہیں کسی کو جب پیسے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں آو بھئی تم بھی آو خیال ربتاری خانہ ادھر آو ادھر آو خیال ربج اس کو جو دیئے ہیں آدھر تمہارے ہیں جاؤ بڑی میرے پانی نوڑو دیا لی دیتے ہیں نہیں نہیں اس کے پاس جاؤ جاؤ اور پیپے لے جاؤ آجی اور پیپے تو لے جاؤ کتھے گئے نا بدماش دو پیپے میرے چکے دے آئے کون دو بدماش آئے سن لو دو چکلے تو تیسرا ہوتے چھٹ ہے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا میں ملتے ہیں بریک کے بعد یار آگا تم کتنے پیارے لگ لے ہیر سٹائل بہت اچھا ہے مرہوم ہاں آج تمہاری شرٹ کتنے پیاری لگ رہی ہے اور تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی آئے تینک یو سو مرہ گو کہ آج تم بہت پیارے لگ رہے ہو بس کہیں پیارے ہو نہ جانا گو کہ دی چیکٹ دے بیکھو لگتا ہے کہ کھیرانو جی رکاہن ہویا ہے یا اللہ ویلکم بیک ناظرین جی ارزا حارون صاحب اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی ایسی باتیں ہونا شروع ہو جائیں جو کہ کسی مقصد کو نہ پہنچے آڈینس کے پاس چلتے ہیں ہوئے ہوئے کنی عمدار کام تو چلتے پس اے اندیے سیانے دی گال جڑی نا سیانے دی گال جڑی نا دا کھاتا آہا آج آج نہیں لیکن کیا اس بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتی کہ آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ کہنا تھا یہ ہم بات کر سکتے ہیں آج میں نے ایک کوئی ٹانی دے بیٹھیاں نے جو توتیاں ہی ہیں آج میں نے آرزو نے ہلکے پھلکے ٹویننگ کی ہے آج اس نے تو آپ کے ساتھ بھی کیا اور گوگے کے ساتھ بھی کیا یار آگا تم کتنے پیارے لگلے آج تمہاری شرٹ کتنے پیاری لگ رہی ہے اور تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی آج آج تم بہت پیارے لگ رہے ہو بس کہیں پیارے ہو نہ جانا کوئی دی چیکردے پر اکھو لاغدہ نے کھیران ہو جیر کہاں ہویا ہے اوکے آج میں نے کبھی بھی سلیم صاحب کو اور آغا صاحب کو تھوڑی سی داڑی مونچ کے ساتھ نہیں دیکھا داڑی مونچ کے ساتھ مطلب مطلب کہ ہمیشہ آپ کا فیس ایسے ننگا سا ہی رائے یہ تو بات جڑا نا اپنے چہرے واسطے گیلس بھی لامانگا دی ٹھیک ہے بانڈی داڑی راکے مچھا راکے ایک کوڑا بھی لائے ڈاکے مارن جایا کر نہیں نہیں پتہ ہے انسان اتنا بھی چھلا ہوا اچھا بھئی ہم کہتے ہیں ام سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک دن آپ ایسا کریں کہ بغیر میک اپ کے یہاں بیٹھ گئے آئے آگا صاحب خوصہ کرنے کی ضرورت نہیں آئے وہ ان کا مطلب ہے بس موچے رکھ لیں نہیں سوچیں آپ موچوں کو ایسے تاؤ دے رہے ہوں یا روب ہوتے ہیں جب یہاں پہ چودری بنتے ہیں تو لگی نہیں رہا ہوتا کہ چودری نہیں ہیں مچھا تے میرے دادا جی دی آسان آہ دے ہو سارا پینڈ پوٹ کے دار جاتا اے دادے دیاں مچھا دے نال تے پینڈ دے لوکا نے تکڑی بنائی ہے اسی یار نا کیا کریں دادے دیاں مچھا سکے سارا پینڈ لائی پر دا سے یار رو تھے مچھانا ٹریکٹر بھی کھے چھتے سانا یار نہیں کرو یار آپ بتائیں آپ بتائیں میں کے دسان دسان جوگا رہا ہی نہیں دادا دادا کی موچے تھی دادا کی موچے تھی بس ہو گئی نا گل ہو آپ آڈینس کے پاس سے نہیں دی آڈینس کے پاس سے نہیں دادے دیاں مچھا پر رہا ہندہ یہ جی بیٹا السلام علیکم علیکم السلام میرے انہم نادرہ ہے میں احمد کامرہ سکائٹ نہیں ہوں نادرہ ہے تو یہاں سے بنتے ہیں سارے آئی ڈی کارٹ وغیرہ جی جی نادرہ بیٹا ان کا غصہ نہیں کرنا عمر زیادہ ہوگی یا آپ سے ٹھیا گئے پھول تو کھلتے ہیں کلی بھی مجبور کرتی ہے پھول تو کھلتے ہیں کلی بھی مجبور کرتی ہے ملنا تو نصیب کی بات ہے آپ کی نگاہیں بھی مجبور کرتی ہوئے ہوئے ہوئےWorld اب دنے مفت مخصوصی اس پائے کہ شعریہ الحمدللہ ہمارے ملک پہ آج بھی ہو رہی ہے یا رہین تو چنگہ میرے دادے دیا موچھا ہی ساتھ نیکس 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 السلام علیکم والیکم اسلام علیکم میرا نام کنز آصف ہے جی اور میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی کر دیں میڈا عشق وی تو میڈا یار وی تو میڈا عشق وی تو میڈا یار وی تو میڈا دین وی تو ایمان وی تو میڈا جسم وی تو میڈا روح وی تو میڈا قلب وی تو جید جان وی تو میڈا کعبہ کی بلا میڈا کعبہ کی بلا مسجد ممبر مسحفت قرآن وی تو بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش جی بھائی میرا نام حادی میر ہے ٹھیک ہے میں ایک رائٹر ہوں آرے بھائی کیا لکھتے کیا ہیں آپ جی میں شاعری لکھتا ہوں شاعری لکھتے ہیں شاعری لکھتے ہیں سارتاگے ہیں کچھ ہمارے پاس نہ کوئی گم رہیں گے آچھا کشیاں رہیں گی کم ستم رہیں گے واہ اور جھوٹ کہتے تھے وہ لوگ حادی تمہارے پاس کچھ نہ ہوا تو ہم رہیں گے ہوئے 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 نہیں تو رنگیلا صاحب آپ نے اپنے دادا جی سے عبر چلی اس لئے آپ نے موچھے نہیں رکھی بھائی تو بعد ماں ذکر نے کرنا مچھانا دادا ہی دی مچھانا اوہ تے واقعہ داس جدو سمندر تے گئے سن تے مچھانا کنڈی لائے بیچ سوٹی تے مچھی پڑی سی مچھی اندر کہی دی دادا باہر کہی دادا یہ ہو سکتا ہے کافی دیر مچھی دادے درمیان تقرار ہوندی نہیں اخیر دادے نہیں اندر جانا دادا باہر کہندہ اسی مچھی لگتی ہے مچھی اندر کہتی اسی منو کھگا لگا اے ہو جی غالب ایسے مچھی داس دی نہیں اسی دادی چاہنے کے لئے دادے نہیں کہتی میں اسی کیا بھی کچھ نہیں ہوں کہندہ اسی مچھانے پہنچیں گے جی بھائی اسلام علیکم علیکم السلام میرا نام محمد الرسولان ہے میں آپ کو شیر سنانا چاہوں گا صرف سنا دیں اتا کریں ہر لفظ کاغذ پر اتارا نہیں جاتا اوہ اوہ ہر نام سرے آم پکارا نہیں جاتا واہ ہوتی ہیں محبت میں کچھ راز کی باتیں یوں ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا ہوتی 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 ہو سب تک نہیں کھلتے اس راہ محبت جب تک اس راہ ہمیں کوئی مارا نہیں جاتا آہ نیکسی اسلام علیکم علیکم السلام وجیہ تاریک میرا نام ہے جی وجیہ اور میں شیر پیش کرنا چاہوں گا کریں جی اتا کریں باقی ہر گل پوچھ بیلی خوش ہو کے باقی ہر گل پوچھ بیلی خوش ہو کے بس اک اجڑند احالات نہ پوچھ کمیں کوئی آیا کمیں چھوڑ گیا کمیں ہوئی آخری ملاقات نہ پوچھ میری آجزی دے جزبات نہ پوچھ اندھی تلخی دے کلمات نہ پوچھ شاکر آپ سے آنا ہے میرا چہرہ پڑ حالات نہ پوچھ آئے! سیڈا آئے! تاڑا اچھی را پڑ – حالات نہ پوٹ بروزڈ نے بھی کہا ہے کیا؟ تو حالات پوچھ میری موچ نہ پوٹ موچ نہ پوٹ ایجا ایجا ایم سوری جار یہ بتتمیزی کر رہے ہیں اور آپ بھی خوب حس رہے ہیں جار اپنے بروزڈ این جناب ان بچی دی گلتے حصے ہوں رنگیلا صاحب آپ کے بروزڈی نے کبھی موچوں سے چھٹیا بنائی؟ بلکل جناب انجان کر کے اوکار دے تھا کیسے کر کے؟ اینج اینج کر کے موچھانو والدین دے سان یہ راگ امن میں دے رہے ہیں موچھا جی نیکس دی نیکس دی السلام علیکم والیکم السلام میں سیکنڈ ڈیر کا سورڈ میرا نام محمد حیدر سلطان ہے واہ محمد حیدر سلطان بہت شاندار نام ہے کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی اوہ یار اپنی عمریں دیکھو یار کاش ایس ان میں بھگئے جی کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی ہمیں بھی اس کی پہچان ہوتی خرید لیتے ہم تمام محبتوں کو چاہے اس کی قیمت ہماری جہاں ہوتی واہ 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 اور اور ایک اور بات بتا دوں اور ایک اور بات ابھی تو یہ باتیں کر رہا نا محبت کی دکان ہوتی میں سب کچھ خرید لیتا ابھی سیج میں نہیں کہتا پاپا پانچوں کی آئیس کریم نہیں آتی میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گا پیار کہاں ملتا ہے پتا بتا دو واہ 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 آپ لوگوں کی شاعری سے اندازہ ہو گیا کہ سال بھی ارزاٹ کوئی اچھا نہیں آنے ہوگا اچھا نہیں بھئی دیکھو سمارٹ بچہ دے کے پاگل ہوگی ارزا بھی میں ایک شیر ارزا خان کو ریڈیگیٹ کرنا چاہتا واہ 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 میں نے کہا پلکیں ہیں تیری اس نے کہا تیر ہے یہ میں نے کہا عبروں ہیں تیری اس نے کہا شمشیر ہے یہ واہ میں نے کہا ماتے پہ بل کھاتے ہیں بال تیرے اس نے کہا عاشقوں کے لیے زنجیر ہے یہ واہ 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 میں نے کہا میں تیری فرصت میں رویا رات دن اس نے کہا بد گیا تقدیر ہے تیری واہ 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 یار تیری شاعری کرن دی ایک گل نہیں ہونے تیری من نہیں اچھا وہ محبوبہ جو ہے نا وہ آپ کو پاگل سمجھ رہی ہیں یہ ابروں نہیں تیر ہیں یہ اس کے شو جب اس کے ابو نے دیکھنا نا انہوں نے کہا نا کی کرسے ابو اللہ کیسے میں بہن سمجھ کے کہہ رہا تھا امانت دیکھا انہیں گربت ہو گیا نا تاوہ چلے نا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یار اٹھا کس طرح انہوں نے کہا انہیں گربت ہے نا دیکھا چھوٹے پرانوں نے گلے مل کے دعا کر رہے ہیں کہ جا بیٹھا اپنے مشن تے میں کہا کتھے پیج رہے ہیں کہ یار چاہی دی پتی دینا ساشی لین جا رہے ہیں اوگا ایڈا مسکین ہے ایڈا 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 دبا آیا ہے سمجھنا ہے کھولنا کے میں یہ ہے ایڈا 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 انہوں کھولو لے مستری لاہے ہیں ناظرین یہ تھا ہاتھ کا شو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ